قومی اساملی کے تحریک انصاف سے رابطے عمران خان نے قیادت کو رابطے کرنے والے ارکان سے متعلق پالیسی دے دی ہے صرف ان ارکان ارکان سے ٹکٹ کی حامی بھریں جن کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے عمران خان نے یہ ہدایات جاری کی ہیں نمائندے خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اس بالے میں مزید جی عباس بتائے گا عمران خان نے آئندے الیکشن کے حوالے سے پالیسی جاری کی ہے دیکھیں ابھی شہباز شریف تو صدر مملکت کی ذر سے اعتماد کے وور کا نہیں کہا گیا لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان نے اپنا ہوم وقت کمل کرنا شروع کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اساملی تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ پندرہ عراقین ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور پارٹی قیادت کو رابطے والے مسلم لیگ نون کے عراقین کے حوالے سے بتا بھی دیا گیا ہے اور عمران خان نے اس حوالے سے ایک پالیسی بھی وضع کر دی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سب ان ارکان قومی اساملی سے ٹکٹ کی حامی بھری جائے جن کو ہم ایجیسٹ کر سکتے ہیں جن ارکان قومی اساملی کو ہم ٹکٹ کے لیے ایجیسٹ نہیں کر سکتے ان سے کوئی غلط وعدہ نہ کیا جائے یہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے ہدایت جاری کی ہیں یہ بتایا گیا ہے سورسز کی طرف سے کہ مسلم لیگ نون کے رابطہ کرنے والے یہ ارکان اعتماد کے ووڈ میں غیرازر ہوں گے یا ہماری ہدایت کے مطابق چلیں گے یہ سینئر قیادت نے دعویٰ کیا اور عمران خان کے سامنے یہ چیز ٹیبل کی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے اور اعتماد کے ووڈ کے معاملے پر یہ لیگی ارکان قومی اساملی پیٹی ایک قیادت کے ساتھ اپنی کمیٹ پر سوری کریں گے یہ بھی واضح طور پر عمران خان کو بتا دیا گیا ہے جس پر عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ صرف ان ارکان قومی اساملی سے ٹکٹ کی حامی بری جائے جن کو ہم ایجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اب باس شبیر ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے تھے عمران خان نے آئندہ الیکشن کے حوالے سے پری کر دی ہے تحریک انصاف کے رانماد چادری فواد کا یہ ٹویٹ سامنے آئے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے کشمیر سے متعلق بیان پر حیرت ہوئی ہے موڈی حکومت